بسم اللہ الرحمن الرحیم سنف میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس طرف انشاءاللہ آئیں گے تو آج میرا جو ٹاپک ہے یا میرا جو آج کا عنوان ہے وہ مرزا اتھر بیگ کا ناول ہے غلام باغ اس پر آج انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی کہ غلام باغ ایک دن پہلے جب کئی چاند تھے سر آسمان یہ ناول جو ہے اس پر بات کی تھی تو اس دن میں نے بتایا تھا وہ غلطی سے دائرہ کہہ دیا تھا نیچے میں نے ڈسکرپشن میں بتا بھی دیا تھا تو دوہزار شہ اس وی کا سال اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اس سال میں دو بڑے اردو عدب کے ناول جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ایک جو تھا وہ شمس و رحمان فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسمان اور دوسرا مرزا اتھر بیگ کا غلام باغ مرزا اتھر بیگ بنیادی طور پر لاہور کی ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ فلسفے کے شعبہ صدر رہ چکے ہیں اور غلام باغ کے بارے میں آج چونکہ ان کے یہ کہلے کے ایک استعاراتی جو ہے وہ انوان کا حامل ناول ہے اور اس میں اس کے اپنے انٹرویوز جو ہے وہ میں بھی شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہا رہا تھا کہ آپ کو بھی وہ بتائے جائیں تو اس حوالے سے آج وائٹ بورڈ کی بجائے جو ہے وہ براہ راست ایک کتاب سے جو ہے میں استفادہ کروں گا تو سب سے پہلے تو غلام باغ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں تو مرزا غلام بیگ مرزا اتھر بیگ جو ہے اس میں ان کا نام جو ہے یہ کوئی نیا نام نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ اردو ڈرامے میں اور افسانے کے دنیا میں بھی جو ہے وہ اپنا نام اور اپنی پہچان جو ہے وہ کرا چکے ہیں اور انہوں نے اگر دیکھا جائے تو عدبی سفر کا جو آغاز ہے وہ کہانی سے کیا تھا اور کہانی کا نام تھا سو پہلا دن ہوا اس نام سے اولین افسانہ جو حلکہ عرباب زوک میں پڑا گیا یہ ان کا پہلا افسانہ تھا سو پہلا دن ہوا اور یہ حلکہ عرباب زوک میں پڑا گیا تھا پھر ڈراما نگاری کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے پنجابی ڈراما بیلا اس سے انہوں نے جو ہے وہ ڈراموں کے سلسلے کا آغاز کیا تھا اور ان کے کلم سے نکلے کھیل یعنی کہ کون کون سے وہ ڈرامے نکلے حسار، دلدل، دوسرا آسمان، یہ آزاد لوگ، گہرے پانی، پاتال یہ ان کے مشہور و معروف جو ہیں وہ ڈرامے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ طویل درانیہ کے ڈراموں میں کیٹ واک، لفظ آئینہ اور دھند بھی ان کے نمائیں جو ہیں وہ ڈراموں میں شامل ہیں عبداللہ حسین کے افسانے نشیب کو بھی انہوں نے ڈرامائی تشکیل میں دی تھی اس کے علاوہ غلام باغ ان کا پہلا ناول ہے جی اور یہ ایک ایسے رائٹر ہیں شمس و رحمان فاروقی کی طرح یہ بھی شمس و رحمان فاروقی بھی اپنا پہلا ناول لکھ کر ہی ناول کے جو ہے وہ عدوی حلقوں کو انہوں نے چونکا دیا تھا تو یہی صورتحال کچھ ان کی ہے ان کا بھی پہلا ناول تھا اور یہ آٹھ سو اٹھتر جو ہے وہ صفات اور تیس ابواب ہیں اس ڈرامے میں اس ناول میں تیس باب ہیں اور آٹھ سو اٹھتر اس کے صفات ہیں اور نئے اسلوب اور طوانہ موضوع کی انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے یعنی کہ عام ایک روایت سے ہٹ کر جو ہے وہ ایک استعاراتی عنوان کا انہوں نے چناو کیا ہے ناول کے حوالے سے اور اس ناول کا انتصاب انہوں نے جو ہے وہ عرضل نسلوں کے نام جو ہے وہ مان من کیا ہے اور اس کے بعد اس کی جو اشاتے سوم ہوئی اسے سوم نہیں پڑھنا چاہیے سوم یعنی کہ تیسری اشات جب اس کا تیسرا اڈیشن شامل ہوا تو انتصاب میں انہوں نے ایک اور یہ اضافہ کیا تھا کہ عرضل نسلوں کے اساتیر کھودنے میں سرگردہ نوجوانوں کے غلام باغ گروپ کے لیے تو یہ غلام باغ گروپ بنیادی طور پر یونیورسٹی میں ان کے ایک کلاس کے سٹوڈنٹ سے انہی کا نام انہوں نے جو ہے وہ غلام باغ گروپ رکھ دیا تھا اور اس گروپ میں کون کون لوگ شامل تھے آدنان وقاس فاطمہ عثمان گوھر یہ اس گروپ کا حصہ تھے یہ مرزا تھربیگ نے خود ایک انٹرویو میں اس کا انکشاف کیا تھا تو یہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طالب علموں کا گروپ ہے اور مرزا جو اتربیگ ہے یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہی اس کے شعبہ فلسفہ کے صدر شعبہ رہ چکے ہیں اور یہ انہی کے طالب علموں کا گروپ تھا ایک بڑے عدب پارے کی طرح زیر نظر ناول کو بھی خاص موضوع تک محدود نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ تیہ کیا گیا ہے کہ اس ناول کے چاند اہم اور بڑے موضوع یہ ہو سکتے ہیں زیل من موضوعات کو ایک ایک کر کے بحث زیر بحث لایا جائے گا یعنی کہ بڑا کوئی بھی فن پارا ہے اسے ایک مخصوص ایک موضوع میں مقید کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ کل والے ناول جو ہم نے کیا تھا ختیجہ مصدور کا آنگن دیکھنے میں تو وہ یوپی کے ایک دیہات کی کہلے کے ایک جو ہے وہ ایک گھرانے کی داستان ہے لیکن اگر اس کا یہ ناول نگار کا فن ہے کہ انہوں نے اسے جو ہے وہ پورے ہندوستان پہ اس آنگن کے پھیلاؤں کو جو ہے وہ پھیلاؤ کے رکھ دیا ہے تو غلام باغے کا نوکھی نویت کا حامل ہے اس عنوان کی دو ستیں ناول میں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ ناول میں اثارے قدیمہ رکھنے والی جگہ جو ہے جو تاریخی اور تہذیبی حمیت رکھتی ہے اور اسی جو ہے وہ میں ایک کیفے ہے اسی جگہ پہ ایک کیفے ہے جس سے جو ہے وہ کیفے غلام باغ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اسی کیفے میں کچھ دوست وقت گزاری اور خوشگپیوں میں بیٹھتے ہیں اور ایک لحاظ سے یوں سمجھیں کہ ناول کی کہانی کے سارے تانے بانے سوری معاف کیجئے گا ناول کے سارے جو تانے بانے ہیں یہ اسی گروپ کے اور یہاں پہ مرکزی کے دار سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور ناول کی کہانی کے سارے تانے بانے انہی کے لیے جو ہے وہ بونے گئے ہیں ناول کے سارے مرکزی کے دار یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور زندگی کا سارا تنوہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمٹ آتا ہے دوسرا اس عنوان کا استعاراتی اہمیت ہے کہ یہ مجازی بانوں میں ایک ایسی پوشیدہ حقیقت کو آشکار کرتا ہے جسے صرف ناول کے متعلقے سے ہی اخذ کیا جا سکتا ہے یہ حقیقت انسانی زندگی میزل سے موجود آزادی اور غلامی کی وہ کشا کش ہے جو یہاں ایک غلام باغ کی صورت میں وکو پذیر ہو رہی ہے انہوں نے خود بھی جو ہے وہ ایک انٹرویو میں اس سنوان کی وضاحت کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھا تھا کہ غلام باغ ایک تو اس میں جگہ کا نام ہے اثاری قدیمہ کے حوالے سے ایک تخیلاتی جگہ ہے اس ناول پہ میں کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ناول کو بطور خاص تیار کیا ہے تو ان کے لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلاسیکی ناول تو پڑے ہوئے ہیں اور عبوری دور کا عہد کے ناول بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ نے موجودہ صدی یعنی کہ خاص طور پر اکیسویں صدی کے اندر وہ بڑے بڑے موضوعات بدل چکے ہیں ناول میں جس طرح زندگی کے اندر بڑا تنوہ آ چکا ہے زندگی کسی وقت میں جو ہے وہ آپ جانے کے لئے سواری کے لئے تانگا وغیرہ یوز کرتے تھے آج موبائل کی انٹرنیٹ کی بدولت آپ کو مختلف کمپنیوں نے جو ہے وہ ایپس کے ذریعے آپ کی رسائی ہے کہ آپ چند ایک فنگر ٹپس کے ذریعے آپ کی رائیڈ جو ہے وہ آپ کے دور سٹیپ تک آ جاتی ہے آپ اپنے برائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف کمپنیاں جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہیں وہاں سے آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں آپ کے جو ہے وہ برگر پیزے سے ہٹ کر اپنا من پسند کھانا آپ کے دور سٹیپ پہ آ چکا ہے اور دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلج کے اندر جو ہے وہ بدل چکی ہے لہٰذا اتنی جب تبدیلیاں آئیں گی تو چونکہ ناول نگار جو ہے وہ کوئی خلاق کے اندر اپنا عدب تخلیق نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے فنپارے کا جو خام مال ہے اپنے فنپارے کا یہ خام مال ہمارے معاشرے سے ہی کشید کرتا ہے جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ایک ناول نگار ایک شاعر یا ایک افسانہ نویس جو ہے وہ اپنے فنپاروں کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کہانی کے تانے بنے یہی سے جو ہے وہ بنتا ہے اور یہی سے سارا مٹیریل جو ہے وہ لیتا ہے جس پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ غلام باغ ایک تو جگہ کا نام ہے اثارے قدیمہ کے حوالے سے ایک تخیلاتی جگہ ہے یعنی کہ حقیقت میں نہیں بلکہ تخیل میں انہوں نے ایک جگہ کا نام بتایا جس میں کھنڈرات ہیں اس میں ایک کیفے ہے کیفے آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے عام طور پر یہ چائے کی کینٹین وغیرہ آپ سمجھتے ہیں بہتر کیفیٹیریا کا لفظ بھی آج کل یود ہو رہے ہیں اس میں سارے کریکٹرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں ایک تو یہ ایک پلیس کا نام ہے ناول نگار نے انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے کیونکہ بعد میں مجھ پہ یہ اعتراضات بھی آ جاتے ہیں کہ آپ انگریزی کا استعمال درمیان میں کرتے ہیں تو یہ خود ناول نگار نے بھی استعمال کی ایک تو یہ پلیس ہے اور اس کا اگر وائیڈیسٹ تھیم دیکھا جائے یعنی کہ ایک تو یہ تخیلاتی جگہ ہے کھنڈرات ہیں وہاں پہ ایک کیفے ہیں اور یہاں یہ سارے مرکزی کردار بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو یہ ہے لیکن دوسرا اگر وائیڈیسٹ تھیم اگر اس کا دیکھا جائے تو خود ناول نگار کہتے ہیں کہ یہ یہی ہے کہ ناول غلام باغ آزادی اور غلامی کی بنیادی طور پر موضوع بنایا گیا یعنی کہ آزادی اور غلامی کو اس میں موضوع بنایا گیا انسان جو وہ کس حد تک آزاد ہے اور اگر آزاد ہے تو اس کا ریلیشن قائم رہ سکتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا وہ دوسروں کو ڈومینٹ کرنا اور انویٹیبل یہ ساری بات ایک سطح تک چلتی ہے یعنی کہ پاور ریلیشن آگے وہ کہتا ہے کہ وائیڈر سینس میں ڈومینٹس غلبہ دوسروں پر حاصل کرنا وہ اس کا ایک استعارہ ہے جو نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے یعنی کہ ازل سے ہی لے کر انسان کے دل کے اندر ہے بلکہ ایک محلے کی مثال لی جائے تو لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا میرے ہمسائیوں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ روب ہو یہ مجھ سے ڈریں میرا ان پر غلبہ ہو اور جیسے ہی پیسہ یا اس طرح کے وسائل میسر ہو جاتے ہیں تو انسان کی یہ ایک جبلی فتح انسان تو کیا جانور بھی اس چیز پر جو ہے وہ کرتے ہیں یعنی کہ بندر جہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے علاقے میں دوسرے بندر کو نہیں آنے دیتے ہیں یا جو بھیڑیوں کا علاقہ ہوتا ہے مخصوص اس میں اگر کوئی دوسرا آ جائے تو وہ جو ہے وہ اپنا ری ایکشن یا اپنا رد عمل جو ہے وہ دیتے ہیں تو یہی بنیادی طور پر اس ناول کا موضوع ہے غلامباغ کا لفظ جو ہے وہ بزاتے خود ایک استعاراتی اہمیت بھی رکھتا ہے غلامباغ دونوں لفظ اکٹھے کر کے اس کے استعاراتی اہمیت تو دوچند کر دیتے ہیں اب کے دستیاب عدب میں آکا اور غلام آزادی اور غلامی جیسے موضوعات جو ہیں وہ وافر مقدار میں ملتے ہیں دنیا بھر میں عدب میں اگر مضاہمتی دور کو دیکھیں تو یہ علامتیں اور استعاریں اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزوں کے دور میں جو ہے وہ اس طرح کی تقریر و تحریر پہ یا ان کے خلاف لکھنے پہ پابندی تھی بڑی سخت سزائیں دی جاتی تھی تو ایسے عدب میں جو ہے وہ علامتی علامتوں کا سہارا لے کر عدیبوں نے جو ہے وہ لکھنا چروع کر دیا وہ میاں سیاہ کا ایک بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ شیر بھی ہے شاعر جو ہے وہ ہو سکتا ہے میں کچھ غلطی ہوگی ہو کہ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنو کے مرنے کی غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنو کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو کہو ویرانے پہ کیا گزری تو یہاں پہ عام بندہ اگر بادیوں نظر میں دیکھے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی غزالہ ہرن کی ہو رہی ہے مرنے مرانے کی کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن علامتوں کے پر آئے کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو وہ شہید کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ مسلمانوں کے جو جذبات و احساسات ہیں وہ کس طرف ہیں تو اس حوالے سے اس شعر کے اندر وہ بات کی گئی ہے تو یہی جو ہے یہاں پہ صورتحال ہے اور ایک جگہ اور انٹرویو میں ناول نگار نے خود ہی کہا تھا کہ غلام باہ کے ایک بڑا موضوع انسان کی انسانوں پر قوموں کی قوموں پر اور نسلوں کی نسلوں پر غلبہ پانے کی خواہش ہے غلبے کی بات ہوگی تو پاور ریلیشن موضوع بنیں گے یہ بات بھی انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اس میں لکھی تھی اور اسی انٹرویو میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ دیوانگی غلام باہ کے بنیادی موضوعات میں سے ایک ہے فضفے کے طالب علم کی حصیت سے بھی یہ موضوع مجھے جو ہے وہ فیسینیٹ کرتا ہے ہمیشہ سے یہ احساس رہا کہ فرزانگی اور دیوانگی میں بال برابر کا فرق ہے آگے اگر ہم دیکھیں تو اس کے کرداروں پر دیکھیں تو ایک یاور آتائی نامی کردار ہے یہ ایک ارزل نسل سے تعلق رکھتا ہے جسے مانگر جاتی کہا جاتا ہے یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہانی کے تانے بانے جو ہے وہ بنے گئے تو یہ عمل انفرادی اجتماعی دونوں سطح پر ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو اسی طرح انسانوں کی انسانوں پر اور دوسروں پر غلبہ پانے کی جو خواہش ہے بعض اوقات انسانی رویوں میں بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ وقوع پذیر کرتی ہے اس لحاظ سے ناول کو دیکھے تو ہم کرداروں میں کردار یہ یاور آتائی کا ہے جو ارزل نسل سے اس کا تعلق ہے انہیں مانگر جاتی بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ذات کے کسی تاریخ گوشے میں آزادی کی خواہش جو ہے وہ تل ملاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس حسار سے یعنی کہ وہ جو غلامی کا ایک جہال ہے اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس حسار سے کیا نکلتا ہے بلکہ ان تمام زلطوں کو بدلہ لیتا ہے جو کبھی اس کا خاندان کا مقدر ہوا کرتی تھی اگرچہ اس کے غلبے کے پیچھے مقصوص عوامل کار فرما ہوتے ہیں لیکن اس تحصالی طبقے کے خلاف اس کی نفرت کی نویت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی وہ اپنی اصلی شناکت کو نہ صرف چھپاتا ہے بلکہ اولاد تقب بھی بھی اس کی بھنک نہیں پڑھنے دیتا کہ ہم لوگ کون ہیں اور ہماری اصل جو ہے وہ کیا ہے بقول مصنف یاور نے مردانہ جنسی اعزا کی راہ سے طاقت کے سرچشموں کے دل و دماغ تک ہاتھ بڑھایا ہے اس کے رویے میں یہ تبدیلی بھی دراصل اسی کے غلبے کا شاکسانہ ہی ہے اور دوسرے یہاں مصنف نے ناول کی ایک اور بنیادی موضوع دیوانگی کا بھی ذکر کی ہے دیوانگی اگر ایک طرف ایک پاگلپن کا نام ہے تو دوسری طرف یہ جنون اپنے مقصد سے ایک حد سے بڑے ہوئے جذبات کی بھی اکاسی کرتی ہے شاید اسی لیے مصنف نے دیوانگی اور فرزانگی دونوں میں جو ہے وہ فرق نہ ہونے کے برابر ظاہر کیا ہے ان بڑے موضوعات کے علاوہ یہ ناول کچھ زیلی موضوعات کا بھی یہ ہاتھا کرتا ہے ان میں ایک تو نو آبادیاتی جو ہے وہ جسے آپ پوسٹ کلونین لیزم کہتے ہیں انگریز حاکموں کے بریزگیر کے چلے جانے کے بعد جو رویے اور انسانی نفسیات کجروی کی قوموں میں ظاہر ہوئی اس کا بھی ظہار جگہ جگہ اس ناول میں ملتا ہے ہاف مین اس ناول کا ایک ایسا ہی کردار ہے ایک جرمن آرکیالوجسٹ ہے لیکن جس طرح سے مقصود گوری رنگت کی بنا پر اور انگریز ہونے کی وجہ سے جس قسم کے آزازی سلوک اور بے نام سی نفرت اس کو دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ لوگ اسے بھی سمجھتے ہیں گو کہ وہ جرمن ہے لیکن لوگ اسے بھی گورا ہی اس کی رنگت کی وجہ سے سب کو گورا ہی سمجھتے ہیں میں نے ہاف مین کی عمد بھدائی کہ نواب اسی ناول کا اقتباس ہے کہ نواب آخر نواب ہے اپنے سابقہ گورے آقاؤں کی نصد میں سے ہے کسی کے ساتھ پھڑا ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا خواہ وہ گورا جرمن ہی کیوں نہ ہو ہاف مین نے کہا میں تمہاری اس ماہ باد السام راجی منطق کو تسلیم نہیں کرتا ہوں میں نے ماہ باد کی بجائے نو کا تقاضہ کیا جو تسلیم جو ہے وہ کر لیا گیا تو اس ناول میں جو ہے وہ یہ بھی ہیں باقی اب ہم اس کے کچھ جو ہے وہ کرداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ کردار ہے یعنی انگریز قوم سے آزاد ہونے کے بعد بھی کچھ جو ہے وہ ذہنی اور کہہ لے کے سماجی اور احساس کمتری کی محرومیاں جو تھی وہ برے سگیر کی عوام اور خصوصا مسلمان قوم کے اندر جو ہے وہ پنبتی رہی اور ایسی ہی الجنوں اور محرومیوں کی ایک محرومیوں کا شکار ایک کردار ہے مرکزی کردار ہے کبیر اور یہاں تک ہندوستان میں پڑھنے والی سخت گرمی کو برا نہیں کہنے دیتا کیونکہ اس کے خیال میں لے دے کے ہمارے پاس ایک گرمی ہی تو ہے فلسفہ اس ناول کا براہ راست موضوع تو نہیں لیکن اس ناول سے وہ تمام فلسفیانہ گفتگو نکال دی جائے جو اس کے مرکزی کردار آپس میں کرتے ہیں تو ناول کی قدر و قیمت میں بہت کمی ہو جاتی چونکہ فلسفے کے وہ پروفیسر سے بات بات پہ انہوں نے جو ہے وہ فلسفائی فلسفیانہ گفتگو کا سہارہ لے کر ہی ناول کی کہانی کو آگے بڑھایا ہے اور اگر بعدی نظر میں دیکھا جائے تو یعنی کہ پہلی نظر میں آپ دیکھیں تو جلدی جو ہے وہ بندے کے پلے کچھ پڑتا ہی نہیں کہ اس کے اندر یہ کہنا کیا چاہا رہے آگے جی ناول کے پیرائے میں جو ہے وہ فلسفیانہ اظہار خیال دیروں کے رضوانوں کی طرح اردو میں بھی کوئی نئی بات نہیں ایک نقاد کا کہنا ہے کہ ناول بھی سماجی فلسفے کی کتاب ہے فرق صرف اتنا ہے کہ فلسفے کی کتابوں میں منتقیانہ انداز ہوتا ہے لیکن ناول میں قصہ گوئی کا اختیار جو ہے وہ انداز کیا گیا ہے شاید یہ بھی اس ناول گوئی کردار نگاری اور مقالمہ نگاری کا سمر ہے کہ اتنا سکیل فلسفہ ہونے کے باوجود نہ تو تحریر کو بوجھن ہوت بنایا اور نہ ہی ماجرے ناول کے ماجرے بہاؤ یا بیان میں کسی طرح کی رکاورت ڈالتا ہے بلکہ کاری کو ہر لمحہ چوکا دینے اور ہر بات نئے انکشافات کے پہلو سامنے جو ہیں وہ آتے ہیں اس ناول کے اندر اور اگر ہم اس کا جو ہے وہ ایک اور خادم حسین کا تعلق بھی جو ہے وہ سکڑ نہر کے کنار آباد مانگر جاتی یہ بھی اس ناول کا جو ہے وہ ایک کردار ہے اسی ناول کا آگے آخر میں سے ایک جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں اس ناول پہ جو ہے وہ ڈاکٹر ناصر جو ہے یہ بھی ایک جنرل ہسپتال میں دماغی امراض کا ڈاکٹر ہے اور متوسط اور پسے ہوئے طبقے میں سے ہونے کے باوجود یہ بھی ناول کا ایک زندگی سے بھرپول جو ہے وہ کردار ہے اور ایک اور میں نے آپ کو بتایا تھا جرمن آرکیالوجس فریڈری کا ہاف مین ڈاکٹر ناصر کی اس کے دوستی ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس ناول کا ہی کردار ہے اور یعنی کہ اس ناول پر ڈاکٹر منتاز احمد خان نے بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرزا اثر بیگنی غلام باغز کی شکل میں ناول آب ڈی ایبسرڈ کا ہمارے ہاں ایسا تجربہ کیا جسے بھلایا نہیں جا سکے گا واقعات اور مقالموں کی دنیا سجائی ہے جس کا سجانہ ایک مشکل عمر تھا اس کے لئے ابتدا سے لے کر اختتام تک مزحقہ خیز اور محیر الاقول یعنی کہ جنہیں اقل تسلیم ہی نہ کریں واقعات اور کسی اور سیارے کے لوگوں کے مقالمات کی دلچسپ دروبست کو روایتی حیث سے بچتے ہوئے نئی اسلوبیاتی شکل دینا جس میں مانی بھی برامد ہو آلہ فنکار کی دلیل ہے تو اس ناول کی اشعات سے مرزا جو اثر بیگ ہیں ناول نگاروں کے اسکلی فرست میں شامل ہو گئے جنہوں نے پہلا ناول لکھ کر ہی افسانوی عدب میں اپنی واضح حصیت متعین کر لی اس ناول کی سب سے جو منفرد بات ہے کہ اس ناول کا فلسفیانہ ہونے کے باوجود اپنے اندر مزا کی چاشنی کو یہ کسی قدر سمیٹے ہوئے ہیں اور مزا کی یہ چاشنی سے کومک ریالیزم کہتے ہیں اور یہ مزا کی وہ قسم ہے جو ہلکی پھلکی مسکراتیں بکھیرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ مقاصد کی حامل جو ہیں وہ ہوتی ان سب موضوعات نے جو ہے وہ غلام باغ کو ایک بڑے ناولوں کی فیرست میں شامل ہو گئے امید ہے آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں اور اگر چینل پر ابھی نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان